یہ question کیا تھا کہ کسی کے پاس زکاة کے پیسے تھے اس نے قربانی کا جانور خریدا یعنی اپنے ہی قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کر کے سارا گوش تقسیم کر دیا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قربانی اور زکاة دونوں ادا ہو گئیں دیکھیں قربانی کا زکاة کا پیسہ جب تک آپ کے پاس رہے گا نا وہ زکاة کا پیسہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن زکاة کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے ادائیگی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی کو دے دیں گے اور کوئی سامنے والا شرع فقیر اس پر قبضہ کر لے گا اب یہاں یہ ہوا کہ آپ نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے تو جب وہ آپ کے پاس پیسہ تھا تو وہ آپ نے کسی کو دیا کوئی آپ نے تو قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اور پھر اسے قربان کیا تو یہ تو قربانی میں پیسہ لگ گیا اور قربانی اور زکاة دو الگ الگ عبادت ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عبادت میں سارا پھر حج کی بھی نیت کر لیں ساتھی کچھ پہ جا کر وہاں قربانی زکاة سب کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا یہ صرف قربانی ہوئی ہے زکاة ادا نہیں ہوئی ہے اب چاہے آپ نے گوشت تقسیم کیا وہ قربانی کا گوشت تقسیم کیا ہے اس میں زکاة کا کیا تصور تو لہٰذا زکاة ادا نہیں ہوئی آپ کو زکاة الی ادا سے ادا کرنی ہوگی ایک ایک کوئیسن کیا تھا کہ یہ یو اے ای میں عصر کے نماز آپ کو پتا ہے کہ مثل اول پر ہوتی ہے اور فقہ حنفی کی جو عصر کا ٹائم ہے وہ دیر سے ہوتا ہے اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم یوں کریں کہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے جماعت میں شامل ہو جائیں دل میں کراہت رکھ کر یا پھر جماعت چھوڑ دیں اور عصر حنفی پر اپنی عصر کو ادا کریں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دلائل دونوں جانب ہیں مثل اول پر بھی عصر کے دلائل ہیں اور مثل ثانی پر بھی دلائل موجود ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دو مثل سایہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی دو مثل سایہ ہونے کے بعد جو سایہ اصلی کے لعوہ ہو پھر عصر مانتے ہیں جبکہ آپ کے دونوں شاگر جن کو صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما وہ مثل اول کے اوپر عصر مانتے ہیں تو اب خلاص اکلام یہ ہے اور عبادات میں فتوہ امام اعظم کے قول پر ہی رہتا ہے معاملات میں اکثر صاحبین کے قول پر جاتا ہے لہٰذا فقہ حنفی میں عصر اسی وقت شروع ہوگی جب چیزوں کا سایہ دو مثل بن جائے جس کو فقہ عصر حنفی کہتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کو جمع اگر بعد میں عصر حنفی کے مطابق عصر ادا کر سکتے ہیں تو آپ جماعت کو ترک کریں گے کیونکہ اس وقت ہمارا عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی اور آپ انشاءاللہ اگر بعد میں کریں گے مجبوری کی بنا پر تو آپ کو اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا ہاں اگر مجبوری کی صورت ہوتی نسال کے طور پر اسی وقت آپ کو کسی شوق سے یا آفیس سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں یعنی پہلے وہ جو شافعی امام شافعر احمد اللہ کے نزدیک اثر حنفی ہے کہ اس وقت آپ کو موقع ملے گا بعد میں ٹائم ہی نہیں ملے گا بلکل وہ کام میں ایسی مصرفت ہوگی کہ اثر قضائے ہو جائے گی تو پھر صاحبین کے قول کے مطابق آپ پہلے آدھا کر سکتے ہیں لیکن جب تک دونوں آپ کے سامنے ہیں تو پھر آپ اثر حنفی کو فوقت دینا آپ پر واجب ہوگا ایک ہی کہتے ہیں کہ کیسی ویب سائٹ ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ کم قیمت پر ہم سے چیز خرید لیں اور پھر اپنے قبضے میں لیں جب چیز کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر وہ آپ کی چیز کو آگے بکوا بھی دیں گے اس کی کیا شرح حیثیت ہے دیکھیں بلکل صحیح ہے لیکن قبضہ کیسے ہوگا یہ مطلب قابل توجہ بات ہے کہ انہوں نے تو لکھ دیا کہ قبضے کے بعد کیسے آپ قبضہ کریں گے یا تو آپ چیز کم قیمت تخرید کے منگوالیں پھر دوبارہ ان کو آفر کریں یوں ہو سکتا ہے یا پھر اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ آن لائن خرید لیں اور خرید لیں کے بعد آپ کے ہوگئی چیز اس کے بعد پھر آپ وہاں پر کسی کو وکیل بالقبض بنائیں یعنی قبضے کی اجازت دیں کہ میری چیز پر آپ قبضہ کر لیں وہ وہیں پر رہے وہ قبضہ اس نے گویا کہ کر لیا اب پرائز بڑھ جائیں تو آپ اسی کو پھر اپنا وکیل بنائیں کہ آپ میری طرف سے اس چیز کو بیع کر دیں بیچ دیں اور وہ بیچ دیں اور آپ کے اکاورڈ میں پیسے بھیج دیں تو پھر یہ possible ہے لیکن اگر آپ ویسے ہی بس انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بیچ دی آپ نے کہا ٹھیک ہے اور پھر بعد میں جب قیمت بڑھی تو آپ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں آپ بیچ دیں اس طریقے سے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں آپ فیزیکلی طور پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے پھر آپ کسی چیز کو آگے بیچ سکتے ہیں